حضرت ابو زہر غفاری کو حضور نے فرمایا تھا یا بازار جدد سفینہ تفین البحر عمیق فرمایا ابو زہر اپنی زندگی کی جو کشتی ہے نا اس کو ہمیشہ اپنی نگاہ کے سامنے رکھنا آجی اس کی جو ہے وہ تجدید کرتے رہنا دنیا کا سمندر بڑا گیرہ ہے یہ نہ ہو کہ تیری کشتی کسی بمر میں پھانس جا یا بازار جدد سفینہ فرمایا ابو زہر کو ہے لیکن مراد امت تھی آجی ابو زہر غفاری سے بڑا تو نہ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اتنا سچا آدمی تو آج تک چلا ہی نہیں حضور نے فرمایا اور جو اتنے متوکل تھے کہ جو صبح کا کھا کر شام کا رکھنا بھی خلاف توقل سمجھتے ہیں ان کو حضور نے فرمایا یا بازار جدد سفینہ تفین البحر عمیق فرمایا اپنی کشتی جو ہے اس کو ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا یہ نہ ہو کہ دنیا کے سمندر میں تیری کشتی پھانس جائے فرمایا کہ بہت ساری نیکییں کٹھی کر لینا بہت سارا جو ہے وہ اپنا نیک عمال کٹھے کر لینا جس سفر پر تو نے روانہ ہونا ہے وہ بڑا طویل سفر ہے سفر کے حساب سے جیب خرچہ بندہ لیتا ہے تو فرمایا فرمایا بہت سارا نیک عمال جو ہے وہ کٹھا کر لینا جس سفر پر تو نے جانا ہے وہ بڑا طویل ہے فرمایا دنیا کا مال تھوڑا جمع کرنا جو گھاٹی تو نے چڑھنی ہے وہ بڑی مشکل ہے یعنی آخرت کی گھاٹی دنیا کا مال تھوڑا کٹھا کرنا فرمایا عمل خالص کرنا اس لیے کہ جس کے ساتھ تیرا سعودہ ہونا ہے نا وہ مال دیکھ کر لیتا ہے اور ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے یہ روایات کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جب علیمہ سعی آئی نا پچھلے ٹائم تو جب نبی علیہ السلام جشمان مبارک بند تھی تو جب وہ قریب ہوئی نا تو حضور نے جتنی بھی پہلے آئی مبارک آنکھیں نہیں کھولی لیکن جب وہ قریب آئی نا تو حضور نے آنکھیں کھول دی حضور نے آنکھیں کھول دی اور کھول کر حضور مسکرابی پڑے اور ان کو بتایا اب امی جان میں تو صبح کا انتظار کر رہا تھا ابھی آئی ہیں بس اتنی جنہو تس ہی نہیں چایا میں تے چاہی وینی اور ساڑھ ایک پنجابی دے شاعر کہندہ جنہو تس ہی نہیں چاہیا میں تے چاہی وینی لا لامنا دا میں تے نا لائی وینی جون جونہ انہوں کہا علیمہ سوار بدلیا کہ سواری بدلی انہوں کہا نہیں نہیں سواری نہیں بدلی سواری تو یہ سوار بدلیا صدیوں پہلے حضرت حسان نے حضور کے سامنے یہ فیصلہ کر دیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی تعریف کر کے آپ کی شانیں نہیں بڑھاتا بلکہ آپ کی تعریف کر کے اپنی شان بڑھاتا ہم حضور کا تذکرہ کر کے ہمیں بھی لوگ اس نام سے جانتے ہیں کیا ہوں جی آلہ حضرت بریلوی فرماتا ہے سرکار ہم گواروں میں طرزِ عدب کہاں ہمیں تو حضور عدب کا نہیں پتا ہم گوار جائے دیں وہ پینڈو چٹان پڑ سرکار ہم گواروں میں طرزِ عدب کہاں ہم کو تتمیز بس یہی بھیگ بھر کی ہے قدر نبیدہ جانن والے سو گئے وچ مدینے آلہ حضرت کہتے ہیں حضور حسان اتنا پتہ ہے کہ جس شاہدی بھی لوڑ ہوئے ایسا بھیگ تو آڑے گوڑوں مانگیں اقبال کہندہ چون شبت اندیشہ قوم خراب ناصراخ گردت بدستش سیم ناب اقبال کہندہ جس ویڑے قوم اندین ہیں فکران تے سوچا مر جاننا انہا دے ہاتھیں سونا بھی دے انہا تو مٹی ہو جاننا جدو انہا دی فکران تے سوچا جدو مار دیتی ہیں کہوں جی زی سیما ہے کہ سودم بردرِ غیر سجود ابو ذرو سلمان ای آیت اقبال کہندہ جیڑیاں پیشانیاں غیران تے در تے گھس گئیاں نا انہا کوڑو تُو تمنہ رکھنا ابو ذرو تے سلمان فارسی سعیدہ ہونا کرنے بند بر پانیس بر جالو دلست مشکل اندر مشکل اندر مشکل است اقبال کہندہ جیڑا انگریزاں جکڑ بند لایا نا بند بر پانیس بر جانو دلست اقبال کہندہ انگریزاں انہا دی روح تینا دا دل بند دیتا ہے ہاں جی بند بر پانیس بر جانو دلست کہندہ اوہ بیڑی تا توڑی جا سکتی جناب لوئنہ لوئنو تا کٹے جا سکتا لیکن کہندہ مشکل اندر مشکل اندر مشکل است کہندہ اے ہی تا مشکلے کہ جیڑا انگریز جکڑ بند دینا نا لا دیتا دل تے روح انہا دی ختم کر چڑی انہا دی اقبال کی کر رہے تھے جناب آگا ہاں جی ہاں جی تے نا دی روح اوپ اینڈ کر کے جناب اینڈ کر کے انہا جناب جکڑ بند لا دیتے سوچ دی سوچ ہی انہا دی بند کر دیتی اے میں گلہ کرنا بعد جا کے تفسرے کرنے اے میں مولوی لگا رہا تھا یہ زمانے حالات اور وقت کے تقاضے ہو رہے کیوں جی شہرِ بیدار از فسونِ میش غفت انہیت آتے خیش را تعظیب گفت اقبال کہا تھا ایک شہر انہیں بکریاں نپیاں تھے بکریاں کو بڑی چلاک سی کیوں جی بڑی مبلغہ سی انہیں بکری نے بڑی تبلیغ کی تھی اس نے شہر انہیں کہ آپ کو شرم نہیں آتی آپ ہمیں کھاتے ہیں قیامت والے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے آپ ہمارا خون گوشت پیتے ہیں وہ شہر ڈار گیا انہیں کہا واقعی اللہ دی بارگاہ بچ کی جواب دیں گا وہ شہر کہندہ اچھا انہیں پھر کی کرنا کھانا دے میں ہے انہیں کہا ایسی بھی گاہ کھان دییاں تسی بھی کھاؤ کیوں جی اقبال کہندہ اگر شہر بیڑا ناڑ گاہ کھان لگ پیا ایک بندہ کوڑ گزریا تو انہیں پھیکیا شہر بکرییں پیچرے وہ کھڑا ہو گیا انہیں کہا شہر آتا ہے انہوں کی ہویا انہیں کہا ایک بیڑ آئی سی اور میں نے تبلیغ کیتی سی کہاں جی تو انہیں کہا چلیا تیرہ کام نہیں جا کے گوشتی لذت لیا جنہوں شہر چپٹ ماری بکری نو دانتے گسا بیٹھا سی باتر سالج دین در اینج کر کے انہیں دین دی گل کریے تا دانتے تسی گسا بیٹھے ہو ہو آیا ہو آیا ہو آیا ہو آیا آوے ہی آوے جاوے ہی جاوے دانتے تسی گسا بیٹھے فلانے دے نعرے وجنگے فلانے دے نعرے وجنگے تسی نعرے وجا وجا کے دین دا ترکت اس بھول کے بھی تسی نعرے نہیں لیا جیسی لینہ شروع کیتا ہے تسی ساڑھ خلاف ساسیاں شروع کر دیتی ہیں لبیک کا نعرہ بھی سیاسی بن گیا یہ ساسی نعرہ نہیں ہے بلکہ یہ لبیک کا نعرہ ہر لمحے رسول اللہ کے ساتھ تجدید وفا ہے تجدید عاد ہے ہر وقت حضور کے ساتھ تجدید عاد ہے کہ یا رسول اللہ بیک کا مانا ہے حضور میں بھی آزر میری اولاد بھی آزر میرا مال بھی آزر میری عزت عبرو بھی آپ پر قربان ہونے کے لئے آزر